بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج ہم حضرت علی بن حسین کی فراغ دلی اور افوہ درگزر کا خوبصورت واقعہ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ جن کا نام بعد میں زین العابدین پڑ گیا ان کا ایک غلام تھا وہ غلام کہتا ہے ایک مرتبہ حضرت زین العابدین نے مجھے کسی کام کے لئے بھیجا میں نے آنے میں دیر کر دی جب میں حضرت زین العابدین کے پاس آیا تو آپ رحمہ اللہ بڑے غصے میں تھے انہوں نے کوڑا پکڑا اور مجھے مارنا شروع کر دیا مجھے بھی غصہ آ گیا کیونکہ اس سے پہلے حضرت زین العابدین نے کسی کو بھی نہیں مارا تھا میں نے کہا اے علی بن حسین اللہ سے ڈریں ایک تو آپ مجھ سے خدمت لیتے ہیں میں آپ کے حکم کے مطابق ہر کام پوری محنت سے کرتا ہوں اوپر سے آپ مجھے مار رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے میری یہ بات سن کر حضرت زین العابدین رحمہ اللہ رو پڑے اور فرمایا ابھی مسجد نبی میں جاؤ دو رکعت نماز پڑھو پھر یہ دعا کرو الہی علی بن حسین کو معاف کر دے اگر آج آپ یہ کریں گے تو میری غلامی سے آزاد ہو جائیں گے وہ غلام کہتا ہے میں مسجد میں گیا نماز پڑھی اور دعا کی جب میں گھر واپس لوٹا تو میں آزاد ہو چکا تھا حضرت زین العابدین ہر اس غلام کو آزاد کر دیا کرتے جو ان سے حسن سلوک سے پیش آتا اس کی آزادی اس کے حسن سلوک کا بدلہ ہوتی حضرت زین العابدین اس غلام کو بھی آزاد کر دیا کرتے جو نافرمانی کرتا اور پھر توبہ کر لیتا اسے اپنی توبہ کے بدلے آزادی مل جاتی حضرت زین العابدین کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ہزار غلام آزاد کیے حضرت زین العابدین اپنے کسی غلام یا کنیز سے ایک سال سے زیادہ خدمت نہیں لیا کرتے تھے عجل فتر کی رات بہت زیادہ غلاموں کو آزاد کیا کرتے اور ان سے مطالبہ کرتے کہ قبلہ و رخو کر اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا کریں الہی علی بن حسین کو معاف کر دے اس طرح انہیں دوہری خوشی نصیب ہوتی ایک عید کی خوشی دوسری آزادی کی خوشی حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتر چکی تھی لوگ انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے لوگوں کے دلوں میں ان کا بہت مرتبہ تھا گویا یہ لوگوں کے بے تاج بادشاہ تھے ان کے دور میں یہ مقام کسی اور کو حاصل نہ تھا لوگ ان سے سچی محبت کرتے ان کے ساتھ بڑی تعظیم سے پیش آتے ان سے بڑا ہی گہرا تعلق تھا لوگوں کا لوگوں کی نگاہیں ہار دم ان کو تلاش کرتی رہتی گھر سے نکلتے ہوئے یا گھر میں داخت ہوتے ہوئے مسجد میں جاتے ہوئے یا مسجد سے واپس آتے ہوئے لوگ ان کی زیارت کی سعادت حاصل کیا کرتے تھے اور ان کی زیارت کے لئے بیچائیں رہتے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حضرت زین العابرین کے طریقے اور نقش قدم پر چلنے والا بنائے آمین سبحان ربی کا رب العزت عمّا یاسفون و سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین